اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو دا غازی انزولوجیسٹ ہاں جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نیو ڈاروینیزم کے بارے میں دس از انٹرڈیکشن ٹو دا ویلڈائف ویلڈائف کا انٹرڈیکشن کا فرس چپٹر ہے تو اس میں ایکچولی ایولیشن کو تھوڑا ڈسکس کرنا لازمی ہوتا ہے کہ جو آرگنزم ہیں ٹھیک ہے یا جو انیملز ہیں ان کی اوریجن کہاں سے یا کس طرح سے آئے ہیں نیو ڈاروینیزم ایکچولی ڈاروینز کی ڈیتھ کے بعد یا جب ڈاروینیزم تھیوری جب فیل ہو گیا تھا تو اس کے ان اپوزٹ میں ان ریزلٹ میں انہوں نے نیو ڈاروینیزم تھیوری پیش گئی تھی ایکچولی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نیو ڈاروینیزم کا تھیوری ہے وہ کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے بیسٹ آنڈا جنیٹک کریکٹر پر بیسٹ کرتا ہے یہ تھیوری اُس وقت دیپلوپ ہوئی ہے جب جین دسکور ہوا تھا اور جین کس نے کور کیا تھا مورگن سٹن نے دسکور کیا تھا the origin of species by natural selection become failure because for the evolution of new species you change the characteristics of gene. Actually, جو natural selection تھا وہ fail ہو چکا تھا. origin of species by natural selection, Darwin کا جو یہ rule تھا. وہ بالکل completely fail ہو چکا تھا. تو پھر اب انہوں نے یہ کہا کہ اگر gene کی características میں تبدیلی آ رہی ہیں ہے تب جا کے ایولیشن جنرل ٹیکس پلیس ہوگی اور اس میں ایکچولی میوٹیشن کا بھی بڑا رول ہوتا ہے میوٹیشن اس دا کی کرکٹرسٹکس ان دی اوریجن آف سیپیشیز وچ ٹیکس پلیس بائی ٹھیک ہے مطلب میوٹیشن کن کن چیزوں کے ذریعے ہو سکتا ہے چینج ان کرکٹرسٹکس آف کروموسوم کروموسوم کے کرکٹرسٹکس میں تبدیلی ہو سکتی ہے چینج ان نمبر آف کروموسوم کروموسوم کے نمبر چینج ہو سکتے ہیں اسی طرح سے چینج ان کرکٹرسٹکس آف جینز وچھ ارپریزنٹ ان دا کروموسوم اور جو جینز اس جینز کے کرکٹرس کروموسوم میں موجود ہوتے ہیں ان میں تبدیلی کی وجہ سے تو نیو ڈاروینیزم آف نیو ڈاروینیزم فارورڈین مینی پوائنٹس ایڈیل ٹو ایکسپلین ہیس تھیوری ایکچولی انہوں نے اپنے تھیوری کو ایکسپلین کرنے کے لیے درزل یعنی مین نکات یا مین پوائنٹس پیش کیے تھے پہلے جرم پلاس تھیوری جرم پلاس تھیوری اگسٹ ویزی مین نے انٹروڈیوس کروایا تھا ان ایٹین سکسٹی ایٹی سکس تو ایکچولی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو باڈی ہے باڈی آف آرگنیزم ہے وہ دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سومیٹو پلاس دوسرا ہوتا ہے جرم پلاس ایکچولی سومیٹو پلاس میں پوری ہول باڈی آ جاتی ایکسپٹ پوری 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 پور نہیں جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ایسولیشن ایسولیشن میں ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ جو سپیشیز ہیں یا آرگنیزم کسی آرگنیزم کی سپیشیز ہیں ان کو گروپ اور سب گروپ میں یا پاپولیشن میں ڈیوائیڈ کرنا ہے اور یہ کس کی بیس پہ ایکچولی ڈیوائیڈ ہوتے ہیں وہ جیو گرافیکل فیکٹر کی وجہ سے ٹھیک ہے مطلب یہ کہ ڈیفرنٹ ایریاں ہیں وہاں مختلف قسم کے فیکٹرز ہیں مختلف قسم کے ایسا سمجھو کہ انویرمنٹل فیکٹرز ہیں جو اس جاندار پر افیکٹ ہوتے تو اس بیس پہ ہم جا کیا کرتے ہیں جانداروں کو ٹھیک ہے کسی سپیشیز کے آرگنیزم کو ان کو کیا کرتے ہیں ڈیوائیڈ کرتے ہیں گروپ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو یہ پوائنٹ ہے نا یہ بہت بڑا سیگنفیکنٹ فیکٹر ہوتا ہے اس ایولیشن کے لیے نیکسٹ ہے میوٹیشن تھیوری ایکچولی میوٹیشن تھیوری ایچ ڈی وریز نے دی تھی اور وہ کس پہ سٹڈی کر رہا تھا ایوننگ پرائیم روز پہ جیسے کہ یہ ایمیج آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے دہ چینجز اندہ کرکٹریسٹکس آف لیوز فلاورز ان کلریشن آف راور ایڈ سی آر ڈیپینڈی کمپان دہ کرکٹریسٹکس آف کروموسوم ایکچولی انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو آلیو میں فلاور آلیوز آلیوز چینچز ہتی ہیں ، یا فلاورز میں چینجز ہوتی ہیں ہیں یہ فلاور کی کرکٹریسٹکس چینج ہوتی ہیں وہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے کروموسوم کے کرکٹریسٹکس کی وجہ سے یعنی وہ کروموسوم کے کرتر پہ بھی دیپینڈ کرتا ہے اس مسٹ heel لوہ کو aye اب اینیمل میوٹیشن ایز آہایات موسٹ مطلب یہ کہ کسی اینیمل میں ایونی환 کے لیے میوٹیشن کیا ہے کہ وہ بہت 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 ضروری ہے یا ایسا سمجھو یہ واپو ہم راہ نیکسٹ ہے نیچرل سیلیکشن ایکچولی ہم نیچرل سیلیکشن کو کافی عرصے سے ڈسکس کر رہے ہیں ایولیشن میں بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا تو جو آرگنیزم زندہ رہنے کی کوشش میں سٹرگل کرتا ہے یعنی فائٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے پاس یعنی جو کمیاب ہو جاتا ہے اس کے پاس کیا ہوتی ہے بیسٹ ویریشن اور ہیریڈیٹری کرکٹریسٹکس ہوتی ہیں تو ایسے جاندار کو نیچرلی سیلیکٹڈ ٹھیک ہے یہاں تھوڑا سا وہ مسٹیک ہے تو ایسے نیچرلی سیلیکٹڈ انیمل کہتے ہیں جسے نیچرل سیلیکٹ کرتا ہے جس کی ویریشن بیسٹ ہوتی ہیں اور جس میں ہریڈیٹری کرکٹریسٹکس کیا ہوتی ہیں بہت امپروویبل ہوتی ہیں بہت اچھی ہوتی ہیں بیسٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو فردر نیچرل سیلیکشن کریئیٹس نیو ایڈیپٹیو ریلیشنشپ بیٹوین پاپولیشن ان انواریمنٹ ٹھیک ہے اب اس کے وہ کہہ رہا ہے کہ نیچرل سیلیکشن نیا ریلیشنشپ بنا دیتا ہے اب وہ کس طرح سے جو چیزوں یعنی جینٹی کمبینیشن یا جینٹی کمبینیشن یا جینٹی کمبینیشن فیورو بل ہوتی ہیں ان کو سپورٹ کرتی ہے اور جو باقی ہوتے ہیں جو سپورٹ نہیں کرتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں اس نیچر سے پاپولیشن کے اندر جو جین فریکونسی ہے اس میں تبدیلیاں مطلب یہ جو جینز نمبر اف جینز ہوتے ہیں اس میں تبدیلی کی وجہ سے تبدیلی کی وجہ بھی کیا ہوتی ہے جینٹی نیو ڈاروینیزم یا آپ ایولیشن کی بات کرو کہ ایولیشن ایولیشن میں چینجنگ یا اریجن اف نیو سپیشیز میں اس کا کیا ہوتا ہے بڑا رول ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جین پول جین پول میں بھی ڈیفینڈ ایس ٹوٹل ویریٹی آف جینز اینڈ الیلز پریزنٹ سیکشولی ریپروڈیوسنگ پاپولیشن ایکچلی وہ کہہ رہا ہے سیکشولی ریپروڈیوسنگ جو پاپولیشن ہے اس میں یعنی کوئی آرگنیزم ہے ٹھیک ہے اس میں کتنی قسم کی جینز پائے جاتی ہیں کتنی قسم کی الیلز ہیں اس چیز کا بھی کیا ہوتا ہے بڑا اثر ہوتا ہے ٹھیک ہے دہ جین پول میں بھی چینج بائی میوٹیشن ہیبریڈیزیشن نیچرل سیلیکشن اور یہ جو جین پول ہے ایکچلی یہ ہیبریڈیزیشن کے ذریعے نیچرل سیلیکشن کے ذریعے یہ ان کے ذریعے چینج ہو سکتا ہے نیکسٹ جنیٹک جنیٹک ری کمبینٹ ری ارینجمنٹ آف جینز دی ٹائم آف گیٹ فرمیشن ایکچولی جینز کی ری ارینجمنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے کس کے دوران فرٹلیزیشن کے دوران یا گیمیٹ فرمیشن کے دوران تو اسے ہم کیا کہتے ہیں جینیٹک ری کمبینیشن کہتے ہیں ری کمبینیشن is the major source of genetic وریشن اور یہ جینیٹک وریشن کا کیا ہے بہت بڑا major source ہے ٹھیک ہے ان پاپولیشن which play a significant role جو کہ ایک ایولیشن میں کیا کرتے ہیں ان کا بہت بڑا role ہوتا ہے significant role play کرتے ہیں تو this is end of our lecture امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آگیا ہوگا these are not too difficult topic انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ